دوستو ایک اور انٹریسٹنگ اور ایمپورٹنٹ ٹاپک ونسان اکرم انہیریٹنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جانیں گے ارث پریباسہ نیم اور اس کے صدحانت کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ونسان اکرم کی کتابی ارث جاننے سے پہلے آسان بھاسہ میں سمجھ جائے کہ ماتا پیتا کے جو لچھڑ گوڑ اور دوست ہم بچوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں اسے ہی ونسان اکرم کہتے ہیں دادا جی کے بعد ماتا جی پیتا جی کو ملا پھر اس کے بعد ہمارے اندر کا ٹرانسفر ہونا اسی کو ونسان اکرم کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے جیسے کہ اگر ماتا پیتا کا قدر چھوٹا ہو تو بچوں کی بھی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے ان کا رنگ اگر سانلا ہو تو بچوں کا رنگ سانلا ہوتا ہے اسی کریا کو ونسان اکرم کہتے ہیں اب آئیے سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھا کہ سمانیتہ ونسان اکرم کا ارث ماتا پیتا سے پرابت گون یا تتو ہے آسان بھاسا میں آپ کے لئے یہاں پہ ارث لے کے آئے ہیں کہ ونسان اکرم کا ارث کیا ہوتا ہے ماتا پیتا سے پرابت گون یا تتو ان میں ان سبھی انبھاؤں کا بودھ ہوتا ہے جو کی وقتی کو جنم سے ملتے ہیں جنم سے ملتے ہیں ماتا پیتا کے دوارہ جیسے رنگ روپ سکل سورت چال قد اتیادی سنشپت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانا ویہوار کا وہ پور سنگٹیت روپ جو اس کے ماتا پیتا اور پروچوں کے دوارہ پرابت ہوتا ہے ونسان اکرم کہلاتا ہے تو ونسان اکرم کیا ہے بھائی وہ مانا ویہوار کا وہ پور سنگٹیت روپ جو ماتا پیتا اور پروچوں کے دوارہ پرابت ہوتا ہے تو یہ آسان سا ارث ہو گیا اب آئیے اس کے تھوڑی سی پریبھاسہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی اس ویڈیو کو ختم کریں گے چھوٹی ٹاپک ہے اور ایمپورٹن ٹاپک ہے اور یہ ایسی ٹاپک ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں بس ہاں سبت کیا لکھنے ہیں اس کو سمجھ جائیے تو ونسان اکرم کی پریبھاسہ دیتے ہوئے روت بینیڈکٹ نے کیا کہا تھا ونسان اکرم ماتا پیتا کے سنطان کو پرابت ہونے والے گونڈ کے نام ہے وہی بات ہے نا کی کیا ہے بھئی inheritance is the name of the quality passes down from parents to the children ماتا پیتا سے پرابت ہونے والے گونڈوں کا نام ونسان اکرم ہے اوکے اچ اے پیٹرسن کے انسار اس کی پریبھاسہ دیکھ لیے انہوں نے کہا تھا کہ ونسان اکرم کو اس پرکار پریبھاسد کیا جا سکتا ہے کس پرکار کی ویٹی کو اپنے ماتا پیتا کے مادھیم سے پروجو کے جو کچھ گونڈ پرابت ہوتا ہے پرابت کرتا ہے وہی ونسان اکرم کہلاتا ہے سیمپل سی بات ہے according to the پیٹرسن inheritance can be defined in such a way that the person inherits inherits کا مطلب جو ہمیں وہاں پروجو سے پرابت ہوا the person inherits some of the characteristics of the ancestor through his parent پروجو کے کچھ characteristics کو ماتا پیتا کے دوارہ پرابت کرنا ہی کیا کہلاتا ہے inheritance کہلاتا ہے ونسان اکرم کہلاتا ہے ایک بار ہندی کے پریبھاسد کو دیکھ لیجئے ونسان اکرم کو اس پرکار پریبھاسد کیا جا سکتا ہے کی ویٹی اپنے ماتا پیتا کے مادھیم سے پروجو کے جو کچھ گونڈ پرابت کرتا ہے وہی ونسان اکرم کہلاتا ہے انتیم definition دیکھیں گے آسان سا definition جیمز ڈریور کی انسار ماتا پیتا کی سارڑک ایوہ مانسک ویسستاؤں کا سنتانوں میں سنکرمیت ہونا ونسان اکرم کہلاتا ہے ٹھیک ہے inheritance is the transmission of a physical and mental characteristics of a parent to the offspring sorry تو کیا ہوتا بھئی inheritance is the transmission of a physical and mental characteristics of the parent to the offspring یا پھر next generations کہلی ایک ہی بات ہوئی اگلے پیڑی میں ان کے مانسک اور سارڑک ویسستاؤں کا سنکرمیت ہونا ان کا transfer ہونا تو یہ ہو گیا ونسان اکرم کی پریباس جیمز ڈریور گینو سال main اس میں کیا ہے inheritance کے سدھانت یہ دیکھئے principles of inheritance ونسان اکرم کے سدھانت تین مکھے سدھانت اور بڑے سے آسان سوا مول جیوارو کا نیرنترتا دوسرا ارجیت گوڑوں کا حسنانتر تیر تھا پرتیاغمن کا سدھانت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے پہلے کا مطلب یہ ہی ہوا کہ مول جیوارو مطلب ماتا پیدہ کے جو گوڑ ہے جیوارو کے دوارہ ماتا پیدہ سے بچوں میں transfer پر ہوتا ہے آئیے یہاں پہ ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے دیکھ اس میں دیکھ گالٹن مہودہ نے کیا کہا تھا جو بچے ہوتے ہیں جو ان کا وقت تو مانا کہ ایک بچے میں جو quality آتی ہے وہ آدھا پیتا جی کی quality اور آدھا ماتا جی کی quality یعنی 1x2 پیتا جی کا پکش اور 1x2 ماتا جی کا پکش دوسرا کیا کہا دادہ پر دادہ آدھی پروز کے گوڑ نسچت ماترہ میں ہوتے جو بچے ہوتے نا ان کے دادہ اور پر دادہ کے گوڑ ان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور در گوڑ کم ہوتے جاتے ہیں جیسے کی ماتا پیتا کے 1x2 1x2 ٹھیک ہے اور دادہ دادی کے 1x4 1x4 ٹھیک ہے اور ان کے پاپا جی 1x8 1x8 کرنے کا مطلب ہے کہ یہ در نیرنتر ماتا پیتا کے دونوں پکش آتے ہیں آدھا آدھا پکش ٹھیک ہے اور انہوں نے مانا کی اس میں پوروجو اور پردادہ دادہ کے بھی پکش آتے ہیں نیششت ماترہ میں اور انہوں نے مانا یہ نیرنتر گھٹا جاتا ہے پہلے آدھا آدھا آتا ہے پھر 1x4 پھر 1x8 اور ایسے گھٹتا جاتا ہے تو یہ مول جیوارو کا نیرنتر کا نیم تھا جس کو ڈالٹن کا نیم بھی کہتے ہیں اب سیم چیز کو یہاں پہ انگلیز میں لکھ دیا گیا اسی چیز کو ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے اور next کیا تھا بھائی مطلب پرووجو کے اور grandfather اور grandmother کے بھی quality کچھ ماترہ میں آتے ہیں اور یہ نیرنتر گھٹتے جاتے ہیں اس quality decrease like 1 by 2 1 by 4 1 by 8 ٹھیک یہ ہو گیا انگلیز میں دوسرا ارجیت گونوں کا حسنان تھر گیا تھا اب دیکھ کوئی جیروری نہیں ہے کہ ماتا پیتا کے دادا دادی کے گون ہمارے پر ٹرانس پر ہو کچھ ایسے گون ہوتے ہے جیسے مال جی کچھ quality ماتا پیتا نے ارجیت کر لیا آپ کی ایسی quality جو آپ پروت سے نہیں ملی لیکن آپ نے جنگی میں اسے ارجیت کر لیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ quality آپ کے بچے میں چلا جائے کوئی quality آپ کو پروجے سے نہیں مل آپ نے خود اس کو سیکھا خود ارجیت کیا اس لئے تو اس کو کہتے ہیں ارجیت گونوں کا ہستانتر مطلب جو quality آپ نے ارجیت کیا وہ بھی آپ کی بچے تک جا سکتی ہے کیسے جا سکتی ہے دیکھ لیمارک میک ڈگل اور پاولو تتا ہیریسن آدھی پرسیت ودوان تھے ونسان اکرم کا آدھار ارجیت گونوں کا حسنان تھا مانا لیمارک جی نے کیا کہا دیکھ جیراف کے گردن جو ہوتے تھے جیراف کے گردن پہلے لمبے نہیں تھے تو جیراف کے نیچے پیڑوں کے پتے کھاتے تھے لیکن جیراف کو پتے کھانے کے لیے اپنی گردن کو اونچی کرنی پڑی اور دھیرے دھیرے اونچی کرتے کرتے سویم لمبی ہو گئی اور یہ ارجیت گون اب ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہونے لگا جو بچے جیراف کی گردن کا لمبا ہو پرستی بتایا اب وہ ونسان اکرم ہو چکی ہے وہ ایسی پرستی تھی تھی جیراف کو اپنی گردن کو لمبی کرنی پڑی لیکن لمبی وہی پرستی وہی ارجیت گون اب بچوں میں ہستن آنتر ہونے لگا ٹھیک ہے تو دوسرا یہی نیم ہے ارجیت گون کا ہستن آنتر کہ اگر مات پیدہ اپنے جیون میں کوئی گون ارجیت کر لیتے ہیں اور وہ نیرنتر ان کے وحوار میں آ جاتا ہے تو وہ گون بھی آگے بچوں کو ہستن آنتر ہوسکتا ہے اسی کو یہاں پہ انگلیز میں لکھ دیا گیا ہے جو ہماری ایک وحوار ہو سکتی ہے تیسرا گون دیکھ لیتے ہیں دوستو پرتیاغمن کا صدحان پرتیاغمن کا صدحان کا مطلب ہوتا ہے اپوزیٹ دیکھئے پرتیاغمن سبت کارت ہوتا ہے وپریت جب مات پیتا کے بچے اس کے وپریت ویس سستاؤ والے وکس ہوتے ہیں تو یہ پرتیاغمن کا صدحان لگ ہوتا ہے مطلب کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر مات پیتا مند بدdh کے ہو تو بچے بھی مند بدdh ہونگے ہو سکتا بچے پرکھر ہو جائیں بدdh مان ہو جائے تو یہ بھی مان گیا ہے وانسان اکرم کے صدحان میں کی مات پیتا کی quality سے بچوں کی quality بھین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مان گیا ہے سیم چیز یہاں پر لکھا گیا ہے کہ the meaning of what returns یا پھر transfer is opposite ٹھیک ہے تو when the children of the parent develop opposite character جب ہم ویششتہ اپنے اندر develop کر لیتے ہیں then the principle of regression applies here تو یہاں پہ یہ apply ہو جاتا ہے تو پریتی آگمان کا صدحان تو یہ کہ مات پیتا کی گنوں سے ویشن نگوڑ ہونا اب last but not the list ایک important mendel کا نیم دیکھ لیتے ہیں بائی لوجی والے بچوں کو یہ خوب سمجھ میں آ رہا ہوگا mendel کا نیم کیا ہوتا mendel نے ایک پریغ کیا تھا چوہوں پہ اور مٹر پہ ایک بار سفید چوہ اور ایک کالے چوہ ساری مینڈل نے دو سفید چوہوں کو ایک ساتھ رکھا اور انہوں نے پایا کہ ان دو سفید چوہوں سے بچے ہوتے پھر ایک بار مینڈل نے کالا چوہ اور دو کالے چوہ رکھے پھر انہوں نے پھر ایک بار کیا کیا سفید چوہ اور کالا چوہ رکھا انہوں کی وشیستاؤں کو پتہ لگانے کے لیے گریسر جان مینڈل نے پریوگ کیے تھے ان کے پریوگوں کے نسکرس کو ہی مینڈل کا نیم کہا جاتا ہے اب انہوں نے کیا کیا دیکھئے پہلے تو مینڈل کا نیم یہ نکلا کی مینڈل کا نیم پرتیاغ من کو اسپس کرتا پرتیاغ ہوگا کی ماتا پتہ سے بچوں کو X اور Y ٹرانسفر ہوتے بچوں میں ماتا پتہ کی اور سے ایک گھر ستر آتے ہیں گھر ستر کی عبیوی ستر 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 یوگ نہیں یہاں پہ سنیوگ ہوگا سنیوگ پہ مطلب یہ X اور Y ماتا پتہ کے دوارہ بچوں کو آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سنیوگ پہ depend کرتا ہے کون سے زیادہ active ہیں جیسے کون سے ماتا پتہ کے سنیوگ پہ depend کرتا ہے کون سی گھر ستر بچوں پہ آتے ہیں جاگرد گھر ستر عبیوی کرتا ہے سکون نہیں یہاں پہ لگیئے جاگرد کی اوپوزیٹ کیا ہوتی پسٹ نہیں پسٹ یعنی جو گم جاگرد ہو اس کا کہنے کا مطلب ہے جو گھر ستر زیادہ جاگرد ہوگا وہ زیادہ عبیوی کرے گا اور انہوں نے اس بات پہ دیا کالانتر ایک سمبند دو یہاں پہ سمبند دو دو سمبند چار مطلب مطلب تو چلی اس ویڈیو کو ہم یہ سمابت کریں مینڈل کے نیم پہ مینڈل کے نیم نے کیا بتایا کہ یہ نیم پر سپسٹ کرتا اور گھر ستر کی بات مطلب 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 بچوں کے گھر ڈیفرینٹ ہونا اور ہم نے نیکس دیکھا دوستو مطلب وہی چیزیں کہ اگر ماتا پیتا کوئی گھر ارجیت کر لیتے ہیں تو یہ بھی سمبھونا ہے کہ بچے کو ٹرانسفر ہو جائے نیکس دیکھتے ہیں دوستو ہم نے دیکھا کی کی کیسے جیوالو ٹرانسفر ہوتا ہے مول جیوالو کا نیرانتر تکنیم کی مول جیوالو کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھیک ہم اسی کے ساتھ ہم نے اس کی پریباس دیکھی تین ویدوانوں کے دوارہ اور ساتھ ہم نے ونسان اگر سمجھا اگر ہاں تو پلیس کمن باکس میں اپنا خوب خیال رکھ